ہونٹھ سرک یکوت جیوے لال چمکن تھوڑی سیب والا ایتی سار وچوں دوستو عشق محبت کا نام لیتے ہی ہمارے دماغ میں ہیر رانجا سسی پننو لیلا مجنو سونی مائی وال اور اسی طرح کے کئی پریم پجاریوں کے قصے سامنے آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک کے قصے کہانیاں صرف کہانیاں ہی ہیں لیکن کچھ لوگ انہیں دل و جان سے مانتے ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں لیکن آج کی ہماری یہ کہانی علیف لیلا یا کوئی اور فرضی کہانی نہیں بلکہ اصل ہیر کے وارث صوفی وارث شاہ کی زندگی ہے جن کی اس کہانی نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کہانی کو پنجابی کی سب سے عالی درجے کی حقیقت سے بری کہانی یا تصنیق مانا گیا دوستو صوفی وارث شاہ کی زندگی کے بارے میں جاننے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے صوفی وارث شاہ ہیر وارث شاہ کی تصنیق کے اصل مالک اور پنجابی زبان کے عظیم شائر تھے وارث شاہ پنجاب کی دھرتی کی ایک تاریخ قصب جنڈیالہ شیر خان جو کہ شیخ پورا سے چودہ کلومیٹر دور ہے وہاں پیدا ہوئے ان کی ولادت ستالہ سو اٹھارہ عیسوی کی بتائی میں ہوئی آپ کے والد کا نام سید شیر شاہ تھا ابھی کم عمری ہی تھی کہ علم حاصل کرنے کی غرض سے قصور کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت مولانا غلام مرتضی جو کہ قصور میں ہی تشریف فرما تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے بابا بلے شاہ کے ساتھ مل کر ان سے تلیم حاصل کی دنیا کا علم حاصل کر لیا تو استاد نے اجازت دی کہ اب جاؤ اور بطینی علم حاصل کرو اور جہاں چاہو بیعت کرو طریق سے پتا چلا کہ بابا بلے شاہ نے تو بابا انایت شاہ قادری کی بیعت کی تھی جبکہ سید وارش شاہ نے خواجہ فریدودین گن شکر کے خاندان میں بیعت کی جب ہیر رانجہ کے قصے سے متعلق آپ کے استاد مولانا غلام مرتضی کو علم ہوا تو انہوں نے اس واقعے پر نرازگی کا اظہار کیا اور کہا کہ وارش شاہ توں نے ہیر لکھ ڈالی اور بلے شاہ نے علم حاصل کرنے کے بعد فرنگی بجانا شروع کر دی ہے جب آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو مولانا نے اپنے فریدوں کو کہا کہ ایک ہجرے میں بند کر دیا جائے دوسرے دن آپ کو باہر نکلوایا تو کتاب پڑھنے کا حکم دیا تو جب آپ نے کتاب پڑھنے شروع کی تو مولانا صاحب دند چمبے دیکلی کے ہنس موتی دانے نکلے حسن دیکھنے کے قابل تھی یہ سب کچھ سننے کے بعد مولانا بولے کہ وارش تو نے تو تمام موتی جہرات ایک مونت کی رسی میں پرو دیئے ہیں یہ پہلا فکرہ ہی کتاب کی قدر و منزلت کو تیہ کرتا ہے سید وارش دراصل ایک درویش صوفی شاہی تھے وارش شاہ کا دور محمد شاہ رنگیلا سے لے کر محمد شاہ عبدالی تک کا دور ہے وارش شاہ کو پنجابی زبان کا شیخ سویر بھی کہا جاتا ہے پنجابی زبان کو آپ نے ہی اروج بکشا پنجابی کی طریق میں وارش شاہ کا کردار کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا آپ کا کلام پاکستان اور ہندوستان خاص طور پر سکھوں میں بہت مقبولیت کا حامل ہے ہیر میں بہت سے کہاپتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کے لئے بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں وارش شاہ کی دوسری تحریروں میں مراج نامہ نصیحت نامہ اور دوریں شامل ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وارش شاہ نے شادی کی تھی ان کی ایک بیٹی تھی جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی آپ کی پیدائش اور وفات کی طریقوں کے مطابق کچھ حتنی نہیں کہا جا سکتا افضل حق نے اپنی کتاب مشوقہ پنجاب میں لکھا ہے کہ آپ نے دس محر الحرام بارہ سو بیس ہجری میں مفات پائی تین سبز مناروں والی طریق مسجد آج بھی اپنے ہجرے کے ساتھ قائم ہے ہجرہ وارش شاہ ملکہ یا نہیں میں مشہور جگہ ہے جہاں ستنا سو ستاسٹ ایسی میں ہیر مکمل کی تھی وارش شاہ کے ہجرے والی مسجد کا انتظام اب انجمن وارش شاہ کے نام کی تنظیم چلاتی ہے ملکہ یا نہیں میں ہر سال جشن وارش شاہ کے نام سے ایک ملہ منقعت کیا جاتا ہے جس میں وارش شاہ پڑھنے کا مقابلہ ہوتا ہے آپ کی پنجابی شاعری انسان کے دل کو موہ لیتی ہے اگر کوئی شخص پنجابی کی سوج بھج رکھتا ہو تو وہ حضرت کی شاعری پر جھوم اٹھتا ہے تو دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو وارش شاہ کی زندگی سے متعلق کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو فیس بک اور ویڈس اپ پر بھی اپلوڈ کیجئے اور نیچے دیکھ یہ ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ